موسیقی جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی ریسرٹ پیپر کے جو مین بوڈی ہے اس کی سیکشن 3 یعنی چپٹر نمبر 3 کی طرف تو انڈ پہ آپ اپنے کرزر کو لائے اگر انڈ پہ آپ کا کرزر نہیں ہے تو آپ کانٹرول انڈ پریس کریں آپ کا کرزر بالکل ڈاکومنٹ کے انڈ پہ آئے گا اب یہاں پہ ہم نے ایک پیج پریک انسٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے چپٹر 3 ایک نئے پیج سے شروع کرنا ہے تو پیج بریک انسٹ کرنے کیلئے آپ انسٹ مینیو پہ کلک کریں اور پھر پیج بریک کے کمانڈ پہ کلک کریں یاد رکھیں کہ ہم کانٹرول پلس انٹر سے بھی پیج بریک انسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم چپٹر 3 یا سیکشن 3 کا ٹائٹل دیں گے سیکشن 3 ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کریں اور پھر ہم مینیو پہ آکے اس پہ بھی ہیڈنگ 1 کے فارمیٹ سپلائی کریں کیونکہ یہ مین ہیڈنگ ہوگی پھر انٹ پہ کلک کریں تاکہ آپ کا کرزر آ جائے ایک دفعہ انٹر پریس کریں اور پھر یہاں پہ اپنے چپٹر کا ٹائٹل دیں ہمارے اس چپٹر کا ٹائٹل ہے ایشوز اینڈ چیلنجز یہ بھی مین ہیڈنگ ہے اس وجہ سے اس کو سلیکٹ کریں اور اس پر بھی ہیڈنگ 1 کے فارمیٹ سپلائی کریں جس کی سیٹنگ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اینڈ پہ کلک کریں تاکہ آپ کا کرزر آ جائے اور ایک دفعہ انٹر پریس کریں اب یہاں سے ہم ایشوز کی ایشوز اینڈ چیلنجز کی سب ہیڈنگ دیں گے تو ایشو نمبر 1 آپ اپنے مطابق کا ٹائٹل دے دے آپ کی ایشو کا جو ٹائٹل بنتا ہے آپ وہ دے دے میں یہاں پہ for the sake of simplicity صرف یہ لیکھتا ہوں کہ 3.1 لے کے space press کریں اور take press کریں اور میں اس کو نام دیتا ہوں ایشو نمبر 1 ٹھیک ہے اس کو پھر select کریں select کرنے کے بعد یہ چونکہ ایشو نمی چیلنجز کی سب ہیڈنگیں اس لیے اس پہ ہیڈنگ 2 کے فارمیٹ ساتھ اپلائی کریں انڈ پہ کلک کریں تاکہ آپ کا کرزر آ جائے اور پھر انٹر پریس کریں انٹر پریس کرنے کے بعد اگر یہ normal کا command ایکٹیو نہیں ہے تو آپ اس کو ایکٹیو کریں اس پہ ایکٹیو کلک کریں اور یہاں پہ آپ ایشو نمبر 1 explain کریں normally ہم ہمیں ہر ایشو کو 1 پیرا میں explain کرنا چاہیے دو میں بھی اگر ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ایک میں ہو تو زیادہ بہتر رہے گا تو یہاں پہ ہم ایک پیرا آپ اپنے مطابق لکھیں گے آپ کا جو ایشو بنتا ہے آپ نے یہ command apply نہیں کرنا ہے یہ میں صرف for learning purposes یہ کر رہا ہوں اس طرح انٹر پریس کریں یہ آپ کا ایشو نمبر 1 ہو گیا اب 3.2 میرا ایشو نمبر 2 یعنی 3.1 3.2 لے کے ایک دفعہ press کریں اور پھر اور یہ ایشو نمبر 2 ہوگا یعنی آپ اپنے مطابق heading دیں گے ٹھیک ہے آپ کے ایشو نمبر 2 کا جو heading بنتی ہے آپ وہ دے دیں اس کو select کریں یہ بھی چونکہ سب heading ہے اس و جیسے اس پر heading 2 کے format سے پلائی کریں انٹ پہ کلک کریں تاکہ آپ کا کرزت آجائے اور پھر انٹر پریس کریں یہاں پہ بھی اگر یہ command ایک کیوں نہیں ہے normal تو آپ اس کو ایک ٹھو پریس پہ ایک دفعہ کلک کریں اب یہاں پہ آپ اپنا پیراگراب لگیں دیجئے دو یہ دیکھیں یہ بھی آگیا اور دیکھیں اس ترتیب سے جب ہم heading 1 اور heading 2 کے format سے پلائی کرتے ہیں تو بالکل ہماری جو document ہے ایک پراپر format میں آ جاتی ہے دیکھیں بالکل ایک سید میں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ دیس رہے اسیو لیٹیں 3.3 space ایک دفعہ پریس کریں اس کو select کریں اور اس پر be heading 2 کے format سے apply کریں اب یہاں پہ میں جسٹ کہ اگر آپ نے دو پیراگراب لگنے ہو تو وہ بھی آپ لگ سکتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ آپ صرف ایک پیراگراب لگیں یہاں پہ میں صرف سمجھانے کے لیے دو پیراگراب انٹر کر رہا ہوں انٹر پریس کریں تاکہ کر زرہ جائے normal command کو activate کریں ٹھیک ہے انٹر پریس کریں یہ دو پیراگراب ساگئے ٹھیک ہے اب آپ اگلی sub heading لے کے یعنی اگلا issue ہے جو ہے issue and challenges 3.4 space ایک دفعہ اس کو پھر select کریں select کرنے کے بعد اس پر heading 2 کھرمیٹ سکتہ ہی کریں ان پھر click کریں تاکہ آپ کا کرسر آجائے اور انٹر پیس کریں یہاں پہ آپ for example میں ویسے ہی just for understanding میں تین پیراگراب یہاں پہ ڈالتا ہوں یہ ہو گئے یہ میری issues بھی complete ہو گئے اب اسی chapter کے پر ہم نے لکھنا ہے conclusion لیکن conclusion پھر sub heading نہیں ہوگی وہ man heading ہوگی تو conclusion آر ٹائپ کریں اس کو select کریں اور یہ چونکہ man heading ہوگی اسی chapter میں man heading ہوگی اس لیے اس پر heading 1 کے format سپلائی کریں پھر end پہ click کریں تاکہ آپ کا کرسر آجائے اور انٹر پریس کریں اب normal کا command دیکھئے ایکٹیو نہیں ہے تو اس کو میں ایکٹیو کروں گا کیونکہ ابھی میں نے اپنے paragraph جو لکھنے conclusion کے اندر تو وہ میں نارمل ٹیکسٹ میں لکھنے تو conclusion کو ہم heading میں نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو پیرا میں لکھیں گے normally five six paras ہوتی ہے میں یہاں پہ five paras انٹرز کرتا ہوں just for the sake of simplicity and understanding ٹھیک ہے آپ اپنے paragraph لکھیں گے اپنے document کو conclude کریں گے اس کے conclusion concluding paras آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ five paras آگئے اب یہاں پہ recommendation لیکن یاد رکھیں کہ recommendation ہم ہمیشہ نئے page سے شروع کریں گے ٹھیک ہے recommendation بھی man heading ہے اس کو select کریں اور اس پر بھی heading one کے format supply کریں end پہ click کریں تاکہ آپ کا کرسر آجائیں اور پھر ایک دفعہ انٹر پریس کریں normal کا command پہلے سے ایکٹیو ہے اگر ایکٹیو نہیں ہے تو آپ اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اب recommendation ہم headings میں بھی دے سکتے ہیں اور pairs میں بھی دے سکتے ہیں normally ہر recommendation ایک پیرا پر مشتمل ہونے چاہیے تو for example میں اس کو heading میں نہیں لکھتا میں اس کو صرف numbering میں لکھتا ہوں one two three four five تو یہاں پہ میں for example five recommendation دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر ان recommendation کو آپ number دیں گے تو اس کو select کریں پورے text کو select کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آئے اور numbering کے command پہ click کریں اور یہاں سے آپ دے دیں one two three four five یہ دیکھیں one two three four five یہ اس طرح recommendations آگے اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے آپ heading میں کرنا چاہتے تو وہ بھی اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل سیم طریقہ ہے ٹھیک ہے for example یہاں سے میں شروع کرتا ہوں recommendation number one یہ اس کو ہم one point one three point one two three four اس طرح کے numbers نہیں دیں گے بلکہ direct لکھیں گے recommendation number one ٹھیک ہے یہ سب heading ہو گئی تو اس وجہ سے اس کو select کر کے اس پر سب heading کے format سے heading two کے format آپ apply کریں گے end پہ click کریں اور پھر enter press کریں ٹھیک ہے normal کا command already active ہو ہے یہاں پہ آپ لکھیں اپنا recommendation number one لکھیں ٹھیک ہے اب recommendation number two لکھیں ٹھیک ہے اس کو پھر select کریں اور اس پر بھی heading two کے format سے apply کریں کیونکہ یہ سب heading recommendation کی سب heading ہے end پہ click کریں تاکہ آپ کا کرز رہ جائے ایک دبہ enter press کریں اور یہاں پھر لکھیں آپ کے پھر میں اپنی recommendation number two لکھیں ٹھیک ہے اسی طرح میں اپنی command recommendation دے سکتا ہوں جتنی بھی آپ دینے چاہتے ہیں 3 دینے چاہتے ہیں 4 دینے چاہتے ہیں 5 دینے چاہتے ہیں جتنی بھی آپ دینے چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس کو select کریں اور heading two کے format supply کریں end پہ click کریں تاکہ کرز رہ جائے enter press کریں ٹھیک ہے recommendation جب آپ final کریں گے تو آپ پھر پھر page break insert کریں گے page break insert کرنے کا طریقہ آسان ہے insert پہ click کریں اور پھر page break ٹھیک ہے یہ نیا page آ گیا control plus center سے بھی ہم کر سکتے ہیں اب اس page میں ہم bibliographie لکھیں گے اس کو select کریں select کرنے کے بعد یہ بھی man heading ہوتی ہے اس وجہ سے اس پر heading one کے format apply کریں ٹھیک ہے اور یہ جگہ آپ چھوڑ لیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ bibliographie یعنی references آپ نے کس طرح insert کرنے ہیں references مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو مطلب interview کا reference بھی ہم دے سکتے ہیں کسی newspaper میں article کا reference بھی ہم دے سکتے ہیں کسی book سے بھی ہم reference دے سکتے ہیں تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے references کس طرح aid کرنے ہیں اور پھر کس طرح اپنی bibliographie کو یہاں پہ inter کرنا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you very much